ہیلو آپ رون تو آج کا ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا میم کائن کے بارے میں جی ہاں گائز اگر آپ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر دیکھتے ہو تو ٹی لائیو یہاں پر میم کائن سوری گائز ٹی لائیو نہیں ہے یہ میم کائن ہے سیون پرسنٹ کے قریب یہاں پر یہ انکریز ہوا ہے اب گائز ایسے میں یہاں پر یہ پرائز کہاں جا سکتا ہے اس کا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پلس یہاں پر اس کوئن کے کافی سیکریٹس یہاں پر ہم جان لے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگ انہیں اس پروچیکٹ کے اندر انویسٹ کیا ہے تو وہ صحیح چیزیں آپ لوگ کے لیے جاننا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اینڈ گائز یہاں پر ہم آپ لوگ کے لیے ایسی ہمیشہ نالیجبل ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں تو چان کو ابھی سے سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اینڈ گائز یہاں پر دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے ابھی تی لائک کوئن 7% انکریز ہے والیوم کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 24 کھنٹے کے اندر والیوم میں یہاں پر ہمیں گراوٹ ضرور دیکھنے کو ملی ہے جو قریب قریب 60% یہاں پر پرائزز کا ڈاؤن فال میں جا چکا ہے وہ بھی صرف والیوم کی وجہ سے کیونکہ والیوم کم ہے اگر والیوم یہ پورا برابر ہوتا لاش 24 کھنٹے کی جیسا تو یہاں پر یہ مجھے لگتا ہے کہ 7% کی جگہ 20% انکریز ہوتا یہاں پر میم کوئن بیٹ گائز چھوڑو یہ کوئی ایمپورٹنٹ چیز تھی نہیں تو یہ والیوم تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے آئیٹ گائز اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز کے اس ٹاکن کو کون ہولڈ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اس کی زیادہ سپلائی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر میم کوئن کا ٹوکٹ ہولڈرز جیہاں گائز اگر ہم بات کرتے ہیں میم کوئن کی تو یہاں پر جو ٹاپ ہنڈریٹ ہولڈرز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹاپ ہنڈریٹ ہولڈرز ہیں ان کے پاس اس کی 98% سپلائی ہے گائز اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بائنیز ہوگا اس میں سے بائنیز کے پاس زیادہ سپلائی ہوگی کوکوائن ہوگا گائٹ ڈوٹ آئی ہوگا ان کے پاس زیادہ سپلائی ہوگی نہیں گائز ایسا بھی نہیں ہے اب یہ ایڈریٹ کس کے ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ گائز یہ ایڈریٹ دیکھئے یہ ایڈریٹ اس کے پاس سب سے زیادہ یہاں پر سپلائی ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو 27% اس کے بعد یہ بلیک کلر کا جو دیکھ رہے ہو 20% یہ 27% یہ 20% یہ 20% یہ 17% 6 اس کے بعد 3 اس کے بعد یہاں پر 2 ایک اب دیکھتے ہیں اس میں بائنیس کا کتنا حصہ ہے تو یہاں پر جو 27% ہے وہ دیکھیں یہ ایک ایڈریٹس ہے جو کہ یہاں پر لگ بگ لاکت یہاں پر دیکھنے کو مل رہے 27% ہے پھر نیچے 20 ہے پھر 20 ہے میں بھی یہاں پر یہ ٹیم کے ہو سکتے ہیں لیکن بائنیس کے پاس کتنی سپلائی ہے 6.34% اس کے بعد بات کرتے ہیں کوکوائن کے پاس کتنی سپلائی ہے 0.098% گیٹ ڈاٹ آئے کے پاس کتنی ہے 0.06% یونی سویپ کوکوائن 20 پہ کتنی ہے ایمی ایکسی ایمی ایکسی پہ کتنی ہے یہ بائنیس کا پھر سے ایک اور ایڈریٹس ہے تو بائنیس پہ بھی اگر آپ لوگ دیکھو تو میبھی کم سے کم 10% تو ہے باقی ادھر ایکچینج پہ بھی 2-3-3% کی سپلائی ہے لیکن جو سٹارٹنگ کے کچھ یہاں پر آپ لوگ ہولڈرز دیکھ رہے ہو وہ یہاں پر کہیں نہ کہیں بڑا نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سو 23% 20% 17% دیکھیں یہ اس سے پرابلم کیا ہو سکتی ہے میں بھی اگر انہوں نے یہاں پہ سیلنگ سٹارٹ کر دی یا یہ اگر اپنی کوئنس مارکیٹ کے اندر سیل کرنا سٹارٹ کر دے تو ہم میم کوئن کو اگدم کرتا ہوا لائک لونہ سی کے جیسا دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ بھی میم سی بن جائے گا تو کہیں نہ کہیں ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ ان ایڈرس کے بارے بھی تھوڑا آبی ریسرچ کرنا باقی ہے کیا یہ ایڈرس لاغڈ ہے کیا یہ ایڈرس کبھی بھی سیل کر سکتے ہیں وہ چیزیں کافی امپورٹنڈ رہے گی کیونکہ دیکھو بائننس کے اوپر ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کوکوائن پہ ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا پر ٹیم کے پاس ہے ٹیم کے پاس ہے یا پھر کسی ہولڈرس کے پاس ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے تو یہاں پر یہ چیزیں کافی دیکھنی ہوتی ہے جب آپ کسی بھی پروڈجیکٹ کو بائی کرنا چاہتے ہو اگر آپ اور کسی پروڈجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو لگ بگ جو اگر ہم اس کوئن کے ہولڈرس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں چھہزار چھہسو سولہ ہولڈرس ہے بہت بڑی ابھی ہے اس کے پیچھے کمیونٹی ہے نہیں تو کہیں نہ کہیں ابھی یہ پروڈجیکٹ بھی ایک نئے فیس کے اندر ہے لیکن اگر بات کرے تو آپ ان کے ٹویٹر فالوورز کی لگ بگ دو ملین کے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا سا یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کوئن کے پیچھے تو چیزیں بہت زیادہ کلیر ابھی ہے نہیں آرے والے ٹائم میں میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اور بھی چیزیں شیئر کروں گا جس سے آپ لوگ کو کافی ہیلپ ملے گی باقی فلال اب اگر آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو پروفٹ بناتے رہیے ان چیزوں پر جب زیادہ دھیان دے جب آپ بہت زیادہ پیسہ لگانے جا رہے ہو تو میں بھی پانتر ٹالر سے ٹریٹ کرتے رہیے نکالتے رہیے کریتے رہیے بائی کرتے رہیے یہ چیزیں کروں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکسس پل جائے گی اور آپ اچھا خاصہ ارنڈ کر سکتے ہو اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے سیون ڈیز میں چودہ دن میں کیا ریٹن ہے تو پچھلے سات دنوں کے اندر اگر ہم دیکھیں لگ بگ تیرہ پرسنٹ کا ایک ریٹن دیا ہے چوبیس گھنٹے میں سکس پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے ایک گھنٹے میں ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ کا یہاں پر اس نے ریٹن دیا ہے تو یہ بھی کافی ٹھیک ہے مطلب پچھلے تیرہ دن میں بھی اگر آپ نے سات دن میں بھی انویس گیا ہے تو آپ ریٹن کے اندر ہو آل ٹائم لو سے بھی اکتیس پرسنٹ انکریز ہے اور جو آل ٹائم ہائی بنایا ہے وہاں سے اکیس پرسنٹ ڈیگریز ہے جو آپ سے دس دن پہلے بنایا تھا اور یہ بنایا تھا بھائی پانچ دن پہلے مطلب پانچ دن پہلے اگر آپ نے انٹر لیا ہے you have good profit انڈ گائز یہاں پر اور چیزیں اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر اور کیا کیا چیزیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر نظر آسکتی ہے اس کے بارے میں اور ڈسکس کر لیتے ہیں باقی بیم پروچیکٹ ہے میم ہی کوئن نام ہے تو یہاں پر انسرٹینیٹی رہتی ہے کافی فلکشویشن ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے ہی یہاں پر ٹریڈ کرنی ہے مارکیٹ رینک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی اچھی مارکیٹ لینک لے کے چل رہا ہے یہاں پر 220 مارکیٹ رینک ہے وچ لسٹ میں بھی کافی لوگوں نے اس کو رکھا ہوا ہے 13,000 لوگوں نے وچ لسٹ کو رکھا ہوا ہے مطلب روز دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہولڈرز تھوڑے سے کم ہیں جل جل دی کراتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں کہوں گا کہ اس پروڈیکٹ میں کافی کچھ یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کافی بڑے ریٹنز یہ لاکیت دی سکتا ہے تھوڑا سے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ ابھی کیا چل رہے میم کوئن کے ریگارڈنگ نو جولائی سے یہاں پہ کوئی اپڈیٹ ہے نہیں تو میم کوئن میں مجھے سب سے بڑا بسلہ یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی تم ٹویٹر پہ کیوں اپڈیٹس نہیں دے رہے جو کوئن کو آگے بڑھ نینا وہ ٹویٹر پہ کافی اپڈیٹس دے اور اس سے کیا ہوتا ہے ٹویٹر سے نیوز فیل دی ہے نیوز جتنی زیادہ فیل دی اتنا زیادہ وہاں پہ لوگوں میں ہائپ بنتا ہے ہائپ بنتا ہے پرائز انکریز ہوتا ہے اس کے بعد ہی پروجیکٹ بھی یہاں پر آگے چلتا ہے تو فلال کے ٹائم پہ یہ کچھ اپڈیٹ تھی آپ لوگ بتاؤ اس کے اندر کیا چینجز ہونے چاہیے کمنٹ کرو تاکہ میم ٹڑکین کی ٹیم تک یہ چیزیں پہنچ سکے نیل دے ہنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی شوال دا پیش